اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن جِدُوا لَمْ يَفْرَهُوا وَإِن كُحِتُوا لَمْ يَقْنُتُوا جَمِيعٌ وَهُمْ آهَادٌ وَجِیرَتٌ وَهُمْ عَبْعَادٌ سلوات پڑھیں محمد وعال محمد مَا صلی علی محمد وعال محمد وعجل جی نحج البلاغہ کی شرع جاری ہے خطبہ نمبر ایک سو نو درس نمبر چار اور آخری درس ایک سو نو نمبر خطبے کا دنیا کے متعلق دنیا داروں کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی کہ موت کے مراحل جب وہ قبر کی جانب جاتے ہیں تو اس کے متعلق علیہ السلام فرما رہے ہیں ان کے متعلق فرما رہے ہیں وَإِن جِدُوا لَمْ يَفْرَهُوا اگر بادل بھی ان پر برسیں تو بھی خوش نہیں ہوں گے مرنے کے بعد یہ دنیا دار جو جائیں گے ان پر بادل بھی برسیں تو خوش نہیں ہوں گی معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جو بھی بھیجا جائے گا وہ اتنا ان کو فائدہ نہیں دے گا بزاتے خود عامال میں کہ بعد میں انسان آثار لے اولاد کوئی بھیجے اس سے پہلے خود اس کا ہونا ٹھیک ٹھیک ہونا ضروری ہے جو گیا ہے مردہ جو وہاں پہنچا ہے قبر تک پہنچا ہے بس ضروری ہے کہ اس کا نیک ہونا اس کا لائق ہونا ضروری ہے کہ لائق ہو کے انسان لے وَإِنْكُهِتُوْ لَمْ يَقْنَتُوْ اگر کہت بھی آ جائے تو حالت وہی رہے گی ان کی حالت ایک ہی رہے گی جمی ان وہاں آہاد ان کیونکہ وہ موت کی مایوسی بڑی ہوگی ان پہ وہ ایک ایسی جگہ اکٹھے ہیں لیکن ہیں الگ الگ ہے قبرستان میں ایک قبرستان ہے جہاں کٹھے قبرے بنائی گئی ہیں لیکن ہر کوئی الگ الگ ہے ہم نے کہا تھا کہ قبرے برزکی ہے قبرے فکھی ہے فکھی اعتبار سے وہ کٹھے ہیں برزکی اعتبار سے وہ الگ الگ ہیں ہر ایک کے الگ الگ جگہیں ہیں یا سمجھیں کہ درکات ہر ایک کے الگ الگ ہاں جی اپنے آمال کے اعتبار سے تب ہی جہنم کے درکات ساتھ بتائے گئے ہیں ساتھ دروازے آپ اگر آسانی سے سمجھنا چاہیں تو ساتھ جہنم کے طبقے ہیں امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ ساتھ ہیں لزہ ختمہ سعیر سکر جہیم ہاں پہلا ہے جہنم پہلا جہنم دوسرا لزہ تیسرا ہوتمہ چوتھا سکر پانچوہ جہیم سعیر سٹا اور ہاویت ساتوہ اب پہلا جہنم پہلا ہے جہنم علیہ السلام فرماتے ہیں سمیت جہنم کیوں جہنم کو جہنم کا نام دیے جاتا ہے یہ پہلا ہے درکات درکات میں سے پہلا طبقہ لیا نہا تتجہم فی وجوہ الخلق کیونکہ یہ لوگوں کے چہروں کو جلائے گا بس یہ ذہن میں رکھئے گا کہ ان جو درکات کے ہر ایک کے جو عامال ہیں یا اقائد ہیں اس اعتبار سے الگ الگ بنتا جائے گا ممکن ہے کہ یہ سارے کسی کے لئے ہوں روایات میں آیا ہے کہ جو توحی سے ہٹ جائے اس کے لئے سارے ہوں گے یہ ساتوں جہنم کے طبقے ہوں گے بس پہلا ہے سمیت جہنم جہنم ہے لئنہا تتجہم فی وجوہ الخلق کیونکہ یہ لوگوں کے چہروں کو جلائے گا پہلا دوسرا ہے لزہ وَحِیَلَّتِ وَحِیَلَّتِ تَتَلَزَّ اَيْتَتَلَحَب یہ لزہ زوہے سے زوہے سے ہاں نہیں زوہے سے لزہ قرآن میں بھی آئے قَلَّا اِنَّهَا لَزَا نَزَاةٌ لِشَوَا ٹھیک یہ پورے جسم کو جلائے گا یہاں اس طبقے میں جلد اکھڑنا شروع ہو جائے گی جلد اکھڑنا شروع ہو جائے گی اس دوسرے طبقے میں تیسرا طبقہ ہے حُطَمَ تو ایسے حُطَمَ وَحِیَلَّتِ علیہ السلام فرماتے ہیں وَحِیَلَّتِ تو حُطَمُ مَا فِي ہے انتقصر اس میں ہڈیوں پسلیوں کو توڑا جائے گا ہڈیاں اور پسلیاں ٹور جائیں گی یہ تیسرا طبقہ ہے اور چوتھا طبقہ سائیرن ہے جسے آپ بڑھتی ہوئے آگ ترجمہ کرتے ہیں علیہ السلام فرماتے ہیں وَسَعِیرُنْ هِيَلْمَسْعُورَ اَيْعَلْمَوْقُودَتْ گَایَتُ الْعِقَاتْ یہاں آگ کے بڑے بڑے شولے بڑھکیں گے بس یہ یہاں سائیرت ان میں آگ کے بڑے بڑے شولے بڑھکیں گے چوتھا پانچوان سکر سکر ہے وَحِیَلَّتِ تَسْتَقِرُ سکر وہ ہے سورج کی تپش جلد کو جلائے گی اور اس کے رنگ کو بدل دے گی سکر میں سورج کی تپش ہوگی یعنی سورج کی تپش جلد کو بھی جلائے گی رنگ کو بھی بدل دے گی شٹا ہے جہیم جہیم کیا ہے علیہ السلام فرماتے ہیں وَلْجَهِيمُ مَا آَزَمَ مِنَ النَّارِ یہ جہیم جو ہے پوری آگ ہوگی آگ کے اب جھولے نہیں ہوں گے پوری آگ سے بھرا ہوا ایک کمرہ ایک طبقہ پورا آگ سے بھرا ہوا سمجھیں کہ ایک آگ ہے جس میں آگ کا کونہ ہے اس میں جا کے ڈالا جائے گا ٹھیک بہت زیادہ آگ کا کونہ آگ کا کونہ اور شدید حرارت کی جگہ ہے علیہ السلام فرماتے ہیں وَلْجَهِيمُ مَا آزَمَ مِنَ النَّارِ وَحِيَ الْمَوْزِوَ اَشْشَدِيدُ الْحَرِ کہ بہت زیادہ شدید ہوگا آگ کا کونہ آخری ہے ہاویتن دو چشم والی ہے ہاویتن وَحِيَ الْلَتِي تَحْوِي بِا اَحْلِحَا یہ جو ہے یہ تنگ تنگ جگہ ہوگی ہوگی کیا تنگ رکھنے والی جگہ کہ یہ آپس میں جڑی ہوگی کہ وہاں رہنے والا بہت زیادہ تنگ ہوگا تبھی قرآن کریم نے بھی کہا اِذَا أُلْكُ مِنْهَا مَقَانًا زَيِّقَ علماء کہتے ہیں مکان زیِّقَ سے مراد ہے ہاویتن کہ جہاں ان کو ڈالا جائے گا پھینکا جائے گا تنگ جگہ پہ وہ رفع کہتے ہیں کہ جو توحید سے خارج ہو جائے اس کے لئے ساتوں ہیں وگر نہ ہر ایک کے الگ الگ ہیں جو مقصوصہ مال کے لوگ والے لوگ ہوں گے اس اعتبار سے ہر ایک کا درکا الگ الگ ہو جائے گا علیہ السلام فرماتے ہیں مُتَدَانُونَ لَا اِتَزَاوَرُونَ پاس پاس ان کی قبریں بنی ہوں گی لیکن وہ ایک دوسرے سے مل نہیں پائیں خیال کیا جاتا ہے اکثر لوگوں میں ظاہری طور پر میں نے سنا ہے کہ ہماری فیملی کی قبریں ساتھ ہونی چاہیے ساتھ ہونی چاہیے وگر نہ جب تک مانوی اعتبار سے برزقی اعتبار سے تعلق نہیں بنتا ہاں جی مُتَدَانُونَ لَا اِتَزَاوَرُونَ پاس پاس ہوں گے لیکن ایک دوسرے سے مل نہیں پائیں گے قریبونَ لَا اِتَقَارَبُونَ قریب قریب ہوں گے ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو سکیں گے قریب قریب ہیں لیکن ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو سکیں گے خلمان اب ٹائم ہے برداش کرنے کا صرف برداش ہوگی حلماء حلماء سے مراد کیا ہے برداش جہنم کا عذاب بس برداش ہی کریں گے قد زہبت ازگانہم اب وہ کینے نکل چکے ہیں ان کے سینوں سے اب کوئی کینہ نہیں رہا اب کوئی حسد نہیں رہا وَجُحَلَا جاہل پڑے ہوں گے یعنی بے خبر کوئی خبر نہیں دنیا کے بارے میں وہ رکھنا چاہیں گے قد اماتت احقادہم ان کا بغز اور اناد دوسروں سے ختم ہو چکا بس بے خبر ایک دوسرے سے پڑے ہوئے ہیں بغز اور اناد کینہ سارا کچھ ختم ہو گیا ہے لَا يُخْشَا فَجْوْهُمْ لَا يُخْشَا فَجْوْهُمْ کوئی خوف نہ رکھے کہ وہ کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اب وہ اپنے ہی اپنی ہی پریشانیوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ کسی کو نقصان دنیا میں تھے ان کا کینہ ان کا گزب ان کا حسد نقصان پہنچا سکتا تھا لیکن آخرت جب جو ہی آخرت کے مراحل شروع ہو گئے یہ نقصان پہنچا پائیں گے نہیں پہنچا پائیں گے لَا يُخْشَا فَجْوْهُمْ وَلَا يُرْجَادَفُهُمْ نہ ہی وہ تکلیف دور کرنے کی انہیں کوئی امید باقی رہے گی جب یہ عذاب ہر روز چکھیں گے ہر روز دیکھیں گے کوئی امید باقی نہیں رہے گی کہ عذاب دور ہو جائے یعنی روزانہ روٹین کی بنیاد پہ یہ عذاب ہوگا اب انہیں امیدیں ختم ہو جائیں گی کہ یہ تکلیف ہم سے کبھی دور ہوگی استبدلو بظہرِ عرضِ بدنا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے زمین کو زمین کے ظاہر کو باطن میں بدل دیا تھا یہ نہیں کیا اشارہ ہے کہ روایات میں آیا ہے کہ جب انسان جس زمین پہ گناہ کرتا ہے زمین ناراض ہو جاتی اور قیامت کے دن خدا بند عالم کے ہاں گواہی دے گی کہ اس بندے نے اس جگہ پہ گناہ کیا تھا استبدلو انہوں نے بدل ڈالا ہے بظہرِ عرضِ بدنا بساعتِ انہوں نے وسط کو خود تنگی میں بدلنا ہے وسط کے بڑے مواقع تھے ان کے پاس انہوں نے وسط کو کس میں بدلا ہے؟ تنگی میں بدلا ہے بِالْأَحْلِ غُرْبَتًا اور اہل کو یہ اہل والے تھے لیکن اب گریب ہو چکے ہیں یہ اہل و آیال والے تھے گربت میں بدل چکے ہیں یہ لوگ وَبِنْ نُورِ ظُلْمَتٌ ان کے پاس نورِ ولایت تھا نورِ رسالت تھا نورِ توحید تھا لیکن انہوں نے نور کو تاریکی میں خود بدلا اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلْمَاتِ اللہ نور نور تھا ان کے پاس لیکن نور کو کس میں بدلا؟ ظلمت میں بدلا تاریکی میں بدلا اور رفعہ کہتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے مُختال قرآنِ کریم میں لفظ استعمال کیا ہے مُختالًا فَقُورًا مُختال یہ نہیں کیا آگا جوادی عاملی فرماتے ہیں بعض لوگ مُختالانہ زندگی گزارتے ہیں یہ نہیں کیا جو اکل کے بغیر اکل کے مخالف اکل کے مخالف مُختال اسے کہتے ہیں جو خیالی زندگی گزارتا ہو اس کے ہاں قیمت والی چیز وہ ہوتی ہے جو جلدی گزر جاتی جو جلدی گزر جاتی مختال اسے کہتے ہیں جو جلدی گزرنے والی چیز سے دوستی کر لے اور ہمیشہ رہنے والی چیز کو ترک کر دے ہمیشہ رہنے والی چیز کو پس جلدی گزر جانے والی کو مختال کہتے ہیں کیونکہ مختال خیالی زندگی گزار رہا ہے اس وجہ سے جلدی گزرنے والی چیز کو جلدی ختم ہونے والی چیز کو اس نے کیا سمجھا ہے ہمیشہ والی زندگی فجاؤہ جس طرح وہ خالی ہاتھ پیدا ہوئے تھے اسی طرح خالی ہاتھ وہ لوٹیں گے قبروں کی جانے ہیں یہ ہے مختالانہ زندگی فجاؤہ کما فارکوہ حفاتن اور آتن وہ اسی طرح لوٹیں گے قبر میں جس طرح پیدا ہوئے تھے حفاتن اور آتن خالی ہاتھ آئے تھے ننگے آئے تھے اسی طرح آئیں اب یہ جو ننگا ہونا یہ معنوی یہ معنوی لحاظ ہے اب اگر ہم اور افاق کی نظر میں موت کو دیکھیں اور افاق کی نظر میں موت کیا ہے مرنا کہتے ہیں کہ نابود ہونا نہیں مرنا نابود ہونا نہیں انسان مرنے سے حقائق کو کشف کرنا حقائق کو حقائق سے آگاہی زیادہ آسانی ہو جائے گی انسان کے لئے حقائق سے آگاہی انسان کے لئے زیادہ آسان ہو جائے گی کیوں کیونکہ کشف کرنے کی صلاحیت اور حقائق کو دیکھنے کی صلاحیت میں دیوار کیا تھی دنیا تھی ہم شروعات کہاں سے کرتے ہیں دنیا سے دنیا سے ہم نے کی شروعات عالم ارواز سے کی عالم ارواز سے فطرت کو لے کے آئے اور یہاں طبیعت اور گریزے کو لے دونوں کو لے کے ساتھ چلے اب زیادہ جو معنی ہے مرنا مراد نابود ہونا نہیں ہے مراد عرفہ کیا کہتے ہیں کشف حقائق اب انسان اگر جلدی گزر جانے والی چیز کو حقیقی سمجھتا ہے ہمیشہ کے لئے سمجھتا ہے وہ بھی آکے حقیقت کو سمجھ لے گا اور جو انسان تیاری کر کے آیا ہے مومن بن کے آیا ہے وہ بھی اور زیادہ بڑی حقیقتیں دیکھے گا اگر رسولِ خدا کو سر کے پاس دیکھے گا پاؤں کی جانے بلی علیہ السلام کو دیکھے گا رسولِ خدا بشارت دیں گے علیہ السلام بشارت دیں گے کہ تم مومن ہو رحمتِ الٰہی رضوانِ الٰہی کی طرف سفر کرو پس یہ ذہن میں رکھے گا اب حقائق اور زیادہ وسیع ہوتے جائیں گے یہ سفر اگر ہم پوزیٹیو ہو ہمارا تو حقائق اگر سفر نیگیٹیو ہو تو پھر حقائق بڑے ڈرونے ہوتے جائیں گے خوشکبریاں نہیں ہوں گی پھر خطرناک مراحل آئیں گے جہاں سے انسان یہ علیہ السلام اسی طرح بشارت کر رہے ہیں ٹھیک اب ایک چیز ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے وفات وفات سے کیا مراد ہے وفات سے مراد ہے آپ ایک مٹھی گندم کی لو گندم اٹھاؤ ایک مٹھی میں اور گندم اٹھا کے مٹھی میں اور اس کو پھر زمین پہ پھینک دو زمین پہ پھینک دیا پھر اسے ایک مٹھی سے جمع کرو اور تمام دانوں کو تمام دانوں کو دوبارہ مٹھی میں اٹھاؤ یہ دنیا کی زندگی کہتے ہیں اتنی ہی تھی کہ مٹھی سے آپ نے یہ دانیں نکالے اور پڑے اس کے بعد دوبارہ جمع کیا یعنی خداوند عالم نے ہمارا تعلق دنیا میں گہر سے بنایا گہر سے بنایا شروع میں ہم کس کے تحت تھے خدا کے تحت خدا کی قدرت کے تحت پھر دنیا میں آئے یہ مٹھی کھلی اور دانیں بکھرے تعلقات بنے معاشرہ بنا خاندان بنا پھر خداوند عالم موت کے ذریعے نہیں وفات کتھا کرے گا سب سے تعلق ختم کر کے اپنے سے تعلق جوڑ دے گا دوبارہ موت ایک نعمت ہے وفات ایک نعمت ہے اگر اسے صحیح استعمال کیا جائے اگر قرب خدا قرب خدا والا بندہ ہے تو شہر سے زیادہ شہر سے زیادہ شہرین ہے اس کے لئے کیا موت وفات بس وفات ہی نہیں کیا تمام اگیار سے جدائی اکتیار کر کے خدا کی ملکیت میں پوری طرح آ جانا پوری طرح آ جانا تب ہی عرفہ کہتے ہیں موت نہ کہا کریں وفات کہا کریں کہ وفات پا گیا فلان شخص اللہ سے وفات بہت بہتر ہے ٹھیک بس ہمارا اگیار سے تعلق کیا ہے کون سا ہونا چاہیے اس دنیا میں اعتباری اعتباری تعلق ہونا چاہیے اور حقیقی تعلق کس سے ہو خدا وندہ حالم جو ہم نے کل کہا تھا کہ اگر حسن زیادہ عملی کیا کہتے ہیں اگر حسن زیادہ عملی کہتے ہیں کہ میں اہل کے ساتھ ہوں خدا وندہ حالم میں اہل کو نصیحت کرتا ہوں اہل کے ساتھ رہتا ہوں فیملی کے ساتھ رہتا ہوں خدا میں تمام کے ساتھ ہوں لیکن تمام کے بغیر بھی ہوں با ہمیں باشم لیکن بے ہمیں باشم تمام کے ساتھ زندگی گزار کے متوجہ کہاں ہوں تیری طرف ٹھیک بس ہم نے یہ زندگی گزارنی ہے کیوں کیوں کہ ہمارا چیزوں سے تعلق کونسا ہے اعتباری ہمارا تعلق اعتباری ہے ہمارا تعلق خدا سے کیا ہے حقیقی حقیقی تعلق ہے تب ہی آیت اللہ بہجت امام سجاد کے اس جملے کی شرعہ فرماتے ہیں وجعل قلبی بحب اے خدا میرے دل کو اپنی محبت میں کامل اور پر قرار دے پر کر دے اپنی محبت میں میرے دل کو خدا بن دے حیات اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے امام یہ دعا کر رہے ہیں اے خدا میرے دل کو اپنا دیوانہ بنا دے تاکہ میں تیرے گیر میں تیرے گیر اور خود بینی سے نفی کر دوں انا سے نفی کر دوں تیرے گیر سے جو بھی تیرا گیر ہے اس سے بھی نفی کر دوں خود بینی سے بھی نفی کر دوں خود بینی سے نفی کر دوں اے خدا آگا بہجت فرماتے ہیں کہ امام یہ فرماتے ہیں اے خدا میں پروانہ ہو جاؤں میں پروانہ ہو جاؤں اور نور تک پہنچوں آگ میں خود کو جلا کے آگا بہجت فرماتے ہیں کہ پروانہ آگ میں جو خود کو جلاتا ہے فنا ہونے کے لئے کرتا ہے نا فنا ہونا یعنی کیا نور بن جانا پروانہ اس لئے خود کو جلاتا ہے تاکہ نور بنے ختم نہ ہو فنا ہو کے نور بن جائے وہ بہت پیاری تعبیر کہتے ہیں کہ خدا میں نور تک پہ پہنچوں آگ میں خود کو جلا کے نور بننا چاہتا ہوں نور بننا چاہتا ہوں اے خدا اپنے جذبات ختم کر کے بے خود ہو جانا چاہتا ہوں اپنے جذبات ختم کر کے بے خود ہو جاؤں اور تیری عظمت میں گم ہو جاؤں خدا وندی عالم یہ بے خودی ہو تیری عظمت میں گم ہو کے خدا وندی عالم وَجْعَلْ قَلْبِ بِحُبِّكَ مُتَعِ کمال کی تشریح ہے اور افاقی کمال کی تشریح ہے قَدْ زَانُوا اَنْحَا بِعَامَالِهِمْ اِلَا حَيَاتِدِ دَائِمَا وَدْدَارِ الْبَاقِيَةِ وہ سمجھتے تھے کہ دائمی زندگی یہ دنیا کی زندگی ہے حالانکہ انہیں یقین نہیں آرہا ہوگا جب یہ کھوچ کر رہے ہوں گے کہ اب کہاں جا رہے ہیں قَدْ زَانُوا اب کوج کر گئے ہیں یہ لوگ اپنی دائمی زندگی کی جانب دارِ باقی کی جانب قَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ جیسے خداوندِ عالم نے ارشاد فرمایا ہے قَمَا بَدَعَنَا أَوَّلَ خَلْقٍ جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں خلق کیا ہے اسی طرح ہم تمہیں لوٹائیں گے اسی طرح ہم تمہیں لوٹائیں گے وَعَدَنَا لَيْنَا یہ ہم پر وعدہ ہے اِنَّا كُنَّا فَائِلِينَ اور ہم یہ کر کے رہیں گے ہم یہ کر کے رہیں گے ٹھیک اب آتے ہیں کہ قیمت کیا لگائیں اپنی زندگی کی آیت اللہ دستگیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی صحیح قیمت لگائے اور اپنی صحیح قیمت تب ہی سمجھ سکتا ہے جب وہ درک کر لے کہ وہ پیدا کس لیے ہوا ہے خلق کس لیے ہوا مثال کے طور آپ نے ایک چیز بنائی یہ بسکٹ بنیں یہ بسکٹ کھانے کے لیے خلق ہوئیں کھانے کے لیے تو پہلی کوشش کیا ہوگی پہلی کوشش یہ ہوگی کہ صحیح چیز لوگوں تک پہنچائے جائے صحیح چیز لوگوں تک پہنچانا یہ فرض ہے تو پھر صحیح چیز بنیں گے چیز صحیح بنے گی جو لوگوں کو فائدہ بھی دے صحت میں اضافہ بھی کرے اسی طرح آیت اللہ دستگیب فرماتے ہیں کہ پہلے انسان صحیح قیمت تب ہی لگا سکتا ہے جب اسے یہ تو اندازہ ہو کہ خلق کس لیے ہو رہا ہے وہ پیدا کس لیے ہوا ہے وہ اگر پیدا ہی وہ سمجھے کہ میں دنیا کے لیے ہوا ہوں تو آیت اللہ دستگیب فرماتے ہیں نہیں وہ اندازہ صحیح نہیں لگا سکتا اپنے بارے پھر وہ اپنی قیمت نہیں سمجھا اپنی قیمت وہ نہیں سمجھا اپنی قیمت وہ ہی سمجھا ہے جو یہ سمجھا کہ قرب خدا کے لیے میں خلق مما خلقت الجنہ والین سے اللہ لیابدون اب آیت اللہ جوادی عاملی کا جملہ لیابدون آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ہم نے بڑے استادوں سے سنا بڑے عرفہ سے سنا کہ بیس سال تک ہمارا مکاشفہ ہمارا مشاہدہ ختم ہو گیا تھا بیس سال تک ہمارا کوئی مکاشفہ نہیں تھا ہمارا کوئی مشاہدہ نہیں تھا لیکن ہم نے عبادت کو اور زیادہ کیا تھا کہ بیس سال کا عرصہ گزرے اور مشاہدے تک دوبارہ پہنچے کہا کہ یہ خدا کا یہ نہ سمجھے گا کہ یہ مشکل تھی بلکہ یہ راہ ہموار کرنے کی یہ آزمائش راہ ہموار کرنے آئی تھی کہ عبادت زیادہ کرو اور زیادہ عدامہ دو اور زیادہ قوی ہو جاؤ عبادت میں اور زیادہ قصیر کرو اپنی عبادت کو پس یہ نہ سمجھے گا کہ ہم جب کوئی مشکل آ رہی ہے تو وہ مشکل ہماری دیوار بننے آئی ہے نہیں وہ مشکل ہمیں بنانے آئی ہے وہ عدامہ دلوانے آئی ہے وہ ذکر قصیر تک پہنچانے آئی ہے ٹھیک حالی علیہ السلام آخری جملے مَلْ لَمْ يَزُوْقُ لَمْ يَدْرَ جو اس شیرینی کا ذائقہ چکھے ہی نہ اس سے جانتا کہاں ہو قربے خدا کی شیرینی کا مزہ ہی نہ چکھے اسے کیا اعتبار اسے کیا سمجھ وہ کہاں سے سمجھے گا کہ اس کا ذائقہ کیا ہے وہ ادراک ادراک ایک چیز آپ کے سامنے پڑی ایک نام آپ کے سامنے پڑی پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے اسے کھایا نہیں تو آپ کو اندازہ کیسے ہو سکتا بہت ضروری ہے کھانا بہت ضروری ہے قربے خدا کے مزے کو چکھنا تاکہ انسان کو اندازہ ہو جائے کہ جتنی لذت اس سہر کے اوقات میں اٹھ کے خدا کے ہاں جھکنے کی ہے اور کسی کی نہیں ہم نے کہا تھا کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر نماز نہیں پڑھ سکتے آپ نماز شب تو اکیلے تھوڑا بیٹھا ہی کرو بیٹھا ہی کرو بیٹھو ٹائن دو یہ بیٹھنا بھی کہتے ہیں کہ بہت بڑی عبادت بہت ہی بڑی عبادت ہے تب ہی علیہ السلام فرماتے ہیں موتو قبل انت موتو مرنے سے پہلے مر جاؤ اکھرجو قلوبکم من عبدانکم اپنے دلوں کو ان ظاہری بدنوں سے نکالو مرنے سے مراد بتا رہے ہیں علیہ السلام اپنے دلوں کو ان ظاہری بدنوں سے نکالو جب اپنے ظاہری بدنوں سے تم نے نکالا یعنی ہم ایسا نہ ہوں کہ صرف ظاہری ضروریات کو ہی مد نظر رکھ رہے ہیں اکثرہ معاشرے میں دیکھیں ظاہری چیزیں تربیت یہ نہیں کیا ظاہری چیزیں بچوں تک پہنچاؤ یہی ہمارے اصول ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے اہل معرفت اہل بصیرہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اصلی چیز ان کی معنوی ہے عدب ہے اخلاق ہے یہ بہتر آ گیا تو ہم کامیاب ہو وسائل زندگی تو ظاہری طور پر کھانا تو وہ فقیر بھی کھا رہا ہے جو ایک کھیمے میں بیٹھا ہوا ہے ایک جھوپڑی میں بیٹھا ہوا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے خدا ہر ایک کو دے رہا جو ہم نے خود لینا ہے جو ہم نے خود حاصل کرنا ہے وہ ہے عدب وہ ہے حسن اخلاق وہ ہے خدا کا قرب ٹھیک بس موت اکتیاری حسن عداملی کہتے ہیں کہ موت اکتیاری میں روح انسان سالک بنتی ہے روح انسان سفر کرتی ہے قرب خدا کی جانب پھر وہ عالم شاہد سے عالم باطن کی طرف جاتی ہم موت اکتیاری تک پہنچیں گے تو عالم شاہد سے سفر کریں گے عالم باطن کی جنب عالم ظاہر سے سفر کریں گے عالم باطن کی جانب اور یہ لذت ہونی چاہیے اور لذت ہمارے امام امیر المومین اللہ علیہ السلام نے محسوس کی طبیعہ جملے ہیں کفانی ازن میری عزت کے لیے کافی ہے کہ خدا میں تیرا بندہ ہوں میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے خدا میں ہوں یہ ہے لذت یہ ہے تفسیر جملے کی جو امام سجاد فرماتے ہیں وجع الکلبی بحب کا متیمہ کہ خدا میرے دل کو اپنی محبت سے پر کر دے میرے دل کو اپنی محبت سے پر کر دے اب آتے ہیں ہمارا درستو یہ نحج البلاغہ کا ختم ہوا چار ربیو ثانی کو ولادت تھی حضرت عبدالحظیم حسنی کی چار ربیو ثانی کو پیدا ہوئے ٹھیک زیارت نامے میں یہ جملے ہیں ان کے لیے السلام علیک یا من بزیارت ہی سواب زیارت سید الشہداء سلام اس حسنی پر جس کی زیارت کا سواب سید الشہداء امام حسین کی زیارت کا جتنا ہے کیوں اتنا مقام ملا عبدالعظیم حسنی ہم یاد ہو آپ کو علی بن جعفر کے بارے میں بتا چکے ہیں سید احمد کے بارے میں بتا چکے ہیں انہی میں سے اہل بیت میں سے میار کی حیثیت خود عبدالعظیم حسنی کی تھی بہت تمام آئمہ خوش ہوئے تمام آئمہ خوش ہوئے اور یہ مضبوط ترین ہماری فقہ میں ہمارے مکتب میں مضبوط ترین راوی ہیں سید عبدالعظیم حسنی ٹھیک امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی اولاد چار نسبتوں سے وہ بیٹے بنتے ہیں امام حسن علیہ السلام چار نسبتیں ہیں باپ کا نام ہے عبداللہ ہاں ماظرت باپ کا نام ہے علی خود ان کا نام عبداللہ تھا عبدالعظیم حسنی کا اپنا نام عبداللہ تھا ماں کا نام ہے فاطمہ بیٹی ہیں اقبہ ابن قیس کی 173 حجری میں ولادت ہوئی چار ربیو ثانی کو اور عمر ان کی گزری 79 یعنی 89 سال بابرکت عمر کن اماموں کے ساتھ گزاری امام موسیٰ قاظم علیہ السلام امام رضا علیہ السلام امام محمد تقی علیہ السلام امام علی نقی علیہ السلام امام علی نقی علیہ السلام بس امام رضا علیہ السلام امام محمد تقی علیہ السلام اور امام حادی علیہ السلام کو سب کو درک کیا اور ان کی روایات آپ امام کی روایات کو دیکھیں کہ زیادہ روایات آپ کو راوی عبدالعظیم حسنی ملیں گے عبدالعظیم حسنی بس یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے حسنی حسنی صحیح سے شہرت پائی اور یہ اس وقت بڑے علماء میں سے راویان میں سے شمار ہوتے تھے اور محبوب تھے امام علیہ السلام کہ آپ زیارت سے اندازہ لگائیں زیارت سے آپ کو معلوم ہوگا السلام علیک یا من بزیارت ہی سواب الزیارت سید الشہدہ یو ارتجہ جو امید رکھتا ہے اندازہ لگے گا آپ کو کہ معصوم نے زیارت نامہ تشکیل دیا اور معصوم کن کے لئے فرما رہا ہے سید عبدالحظیم حسنی کے لئے کہ یہ مقام ہے اور بہت زیادہ احل بیت علیہ السلام کے پیروکار تھے بہت زیادہ پیروکار تھے مسائل دین میں معارف میں احکام قرآن میں اور معارفت کے حوالے سے اور زیادہ بس احمد علیہ السلام نے ان کو کہا ہے کہ یہ عمل کرنے والے تھے خود احمد علیہ السلام نے ایک خطاب دیا کہ عمل کرنے والے تھے عمل میں پیشے رہنے والے نہیں تھے شعبدالحظیم ہاں دی شعبدالحظیم شعبدالحظیم حسنی ٹھیک بس احمد علیہ السلام نے ان کو خطاب دیا کہ عمل میں کوتا رہنے والے نہیں تھے یعنی ممکن ہے کہ گھر میں ایسے بہت سارے افراد ہوں جو عمل میں پیشے رہے تھے لیکن یہ حضرت پیشے رہنے والے نہیں تھے آئیم علیہ السلام کے پیغام کو پہنچایا صحیح طرح پیغام کو پہنچایا کہ پیغام ان کا پہنچانا یہاں تک ان کو سعادت تک پہنچا گیا کہ ان کی زیارت اور صحیح دشوہدہ کی زیارت کو مصابی کرا دی یہ ایک حدف ہے کہ انسان کہاں تک پہنچ سکتا ہے اگر محنت کرے اگر اپنا حدف صحیح کرے اگر زندگی کو سمجھے اگر موت اکتیاری کو سمجھے تو ہمارا حدف بڑا ہی صاف ہے راستہ بڑا کھلا ہے اگر ہم نے نہیں سمجھا تو پھر راستہ بڑا ہی تنگ ہوگا جو علیہ السلام آج نحج البلاغہ میں فرما رہے تھے کہ ہم پھر خود بدلیں گے وست کو تنگی میں وست کو تنگی میں ہم خود بدلیں گے ہم خود نور کو ظلمت میں بدلیں گے بس خدا سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کبھی بھی نور کو ظلمت میں نہ بدلیں وست کو تنگی میں نہ بدلیں بلکہ نور کا اضافہ ہوتا جائے وست کا اضافہ ہوتا جائے علمی عملی اور اعتقادی حوالے سے صلی اللہ علیہ محمد و احل بیت حتیبین الطاہب صلی اللہ علیہ وسلم